اسلام علیکم ہلو ایبری بان میں آنشا فردوز ایک بار پھر ٹیچرز ورل کے جانب سے آپ تمام کے سامنے حاضر ہوں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ لوگ بہت خوش ہوں گے اس سال کے انٹرمیڈیٹ ریزلٹس آپ کے اداروں میں بہت اچھے سے آئے ہیں آپ کے خود کے بچوں نے پاس کیا ہے آپ کی سکول نے ٹاپ کیا ہے آپ نے ریزلٹس ڈسپلے کیے ہیں بہت سے بچوں نے زبردست مارکس لے کر آئے ہیں 975, 972, 960, 950 ٹھیک ہے بہت بڑی بات ہے بہت اچھا سکسس رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے لیکن ایک دردناک بات میں آپ سے کہنا چاہو گی اس کامیابی کے پیچھے کئی ایسے بچے ہیں جو مایوس ہو گئے ہیں کئی ایسے بچے ہیں جو اپنے آپ کو مصفٹ سمجھ رہے ہیں کئی ایسے بچے ہیں وہ جو ماں باپ سے اور استاج سے نظر نہیں ملا پا رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ اندر ہی اندر وہ کسی کے خابل نہیں ہے ان کا سلف ایسٹیم ٹوٹ سا گیا ہے اس حد تک کچھ ایسے بچے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی ختم کر دی ہے جی ہاں انہوں نے اپنے لائف کو اینڈ کر دیا ہے تین دن پہلے کی نیوز ہے تیلنگانہ میں آٹھ بچوں نے سوسائٹ کیا تھا انٹرمیڈیٹ ریزرز کے اناؤنس پر جی آٹھ بچوں نے سوسائٹ کیا تھا یہ بہت خابل و غور کی بات ہے ہم سبھی کے لیے چاہے ہم سکول کے اونرز ہو مینجمنٹ ہو کالیجز کے اونرز ہو مینجمنٹ ہو ٹیچرز ہو پیرنٹس ہو ہمارے لیے یہ ایک بہت بہت ہی دردناک ہے واقعہ لیکن سونچنے والی بات ہے اگر ہم نہیں سونچیں گے تو ہم ہمارے نوجوانوں کو جو ہے ہاتھ سے نکال لیں گے ایسے کیسے پریشر ہم کریئیٹ کر رہے ہیں کہاں سے یہ پریشر کریئیٹ ہو رہا ہے کاؤنسلنگ کی کمی کہاں سے ہو رہی ہیں ہمیں ریسرچ بتاتا ہے کہ ہر تین سے چار بچوں میں ٹھیک ہے ایک فیلیر تو ریسرچ بتاتا ہے کہ ہر تین سے چار بچوں میں ایک فیل ہونا لازمی ہے بنیزمت لڑکیوں کے لڑکے ناکامیام نکل رہے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا کمی ہے کیوں ایسے فالس ایکسپیکٹیشنز دیے جا رہے ہیں کیوں بچوں کو بولا نہیں جا رہا ہے کہ یہ انت نہیں ہے this is not the end this is the beginning life آپ کو کئی سرپرائزز دے گی ہر چیز میں آپ ویسے نہیں ہوں گے بہت ہی خریب ہمارے 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 خود کے بچوں کے دوستوں میں دیکھا گیا ہے کہ 95-98% آنے پر فادر یہ کہتے ہیں کہ تم میرے ایکسپیکٹیشنز پہ نہیں اترے خرے نہیں اترے بچے لکھے جاتے ہیں sorry mommy sorry daddy میں آپ کے dreams کو پورا نہیں کر سکا کیوں ہم ایسے unrealistic dreams بتا رہے ہیں بچوں کو parents کو یہ فکر ہے کہ انہوں نے invest کیا ہے کہ اتنے پیسے خرچ کیے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ بچے کامیاب ہو کر دکھائیں ضروری نہیں ہے یہ ریس لگاوا ہے 9 لاکھ 10 لاکھ بچے جب exam لکھتے ہیں یا اس سے بڑھ کے بچے exam لکھتے ہیں تو آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ آپ کے بچہ جو ہے 100% آ جائے گا اس کو آپ یہ دو بھی chances اگر ہوا تو یہ نہیں ہوا تو plan بھی بتانا چاہیے تھا discuss کرنے چاہیے تھا یہ بولنا چاہیے تھا کہ بیٹے اگر آپ آگے نہیں بڑھ سکے تو کوئی بات نہیں میں ہوں یہاں پر teachers بھی یہ رول کرنا ہے school کو یہ رول بیشک teachers نے محنت کی ہوگی کسی کو topper بنانے کے لیے تو وہ ہی محنت دس سال school میں دیکھئے کہ اگر کوئی بچہ بیسک میں کمزور ہو کو اس کو بیسک میں سٹرونگ کر دے تاکہ وہ intermediate میں جب وہ کوئی course میں جانا چاہے تو وہ ڈگمگ آئے نہیں ریسرچ یہ بھی بتاتا ہے جب انٹر میں بچھے آتے ہیں ان کو simple calculations نہیں آتے اور parents force کرتے ہیں mpc لینے پر similarly science کے concepts ان کے clear نہیں ہوتے رٹہ مار کے پاس ہوتے ہیں جب انٹر میں آتے ہیں انہیں کوئی concept اور وہ آگے رٹنے کے خابل نہیں ہوتے تو یہ کہاں کمی ہے where is the lacuna teachers میں کمی ہے school میں کمی ہے کانسلنگ کی کمی ہے expectations گلت ہے parents کی کمی ہے کس کی کمی ہے تو آپ بولیں گے آیشہ میم سب ہم 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 کمی ہے بچوں کی ذمہ داری نہیں بلکل بچے ابھی بہت careless ہو گئے بچے millennial جنریشن کے ہیں زیادہ sensitive ہیں ٹھیک ہے sensitivity زیادہ ہے ایسی بات پہ نہیں وہ خود sensitive موڈ پر لے کے جاتے ہیں اور بہت ہی دردناگ واقعہ ہوتے ہوئے دیکھ بھی لے سکتے ہیں کچھ بھی extreme گندگی برداشت کر لیتے extreme violence برداشت کر لیتے ہیں ٹھیک ہماری ذمہ داری ہے اگر آپ کی کوئی سکول یا کالج ہو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کانسلر کو رکھیں کیریئر کانسلر کو رکھیں سائکولوجی سائکولوجی کے ایکسپرٹ کو رکھیں اگر آپ پیرنٹ ہیں تو آپ اپنے چائلہوڈ کو اپنے بچے میں نہ دیکھیں آپ کو کئی یہ فکر ہے کہ میں ڈاکٹر نہیں بن سکا میں انجنیر نہیں بن سکا تو میں زبر دستی ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ہی بنا گا اس کے بھی ٹیلنٹ دیکھیں اس کا بھی تو انٹرس دیکھیں پچھلے ویڈیو میں جیسے میں بتایا کیریئر کاؤنسلنگ کے جو کلاس آپ شروع کریے اپنے اداروں میں ایٹ یا نائن سٹانڈر سے شروع کریے بچوں کو پیرنٹ کو ہم یہ ہے کہ ہم کالجز کو بہت زیادہ ایڈمیشن وغیرہ لے لیتے ہیں ہمارا خود بھی فائنانشل کا ایسپیکٹ ہوتا ہے جو بھی آپ کے ریزن ہو آپ لوگ ڈراؤ اوٹ رہ چکے آپ ریسرچ کر دیکھ یہ ضروری نہیں ہے ہم لوگ ہمارے زبردستی کے کریئٹ کیے ہوئے سٹانڈر سے ہماری کوئی خواہش کے وجہ سے ہم بچوں کو فورس کر رہے ہیں کہ وہ ایسا کام کرے جس میں ان کی دلچسپی نہ ہو وقت جو ہے اگر وہ کامیابی ان کے پیچھے ضرور آئے گی یہ سونج اپنے پیرنٹس کو بدل نا ہے لائف سکلز کے ذریعے بچوں کو بتانا ہے کہ فیلیر مانیجمنٹ کیا ہوتا ہے اچھے کامیاب لوگ جو ہے زندگی میں بہت سے اتار چڑھا فیلیر کے بعد ایسے پروکس جہاں پہ فیلیر سٹیپنگ سٹون سٹو سکس ایسا کچھ نہیں ہے ایسی باتیں بچوں کو سمجھانا ایسا کچھ نہیں ہوتا بیٹا اگر آپ ہار گئے تو ہار ماننا نہیں ہار مہار سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے ایسے چیزوں کو بار بار ریوائز کرنے سے شاید ہم ہمارے نوجوان نسل کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے ورنہ سوچ یہ ہمارے سامنے نمبر ہیں پتہ نہیں اور کتنے گھروں میں ماتم چھایا ہے بچوں نے کامیاب اس لیول پر ایچیو نہیں کی 85% آنے بچے اپنے آپ کو لو فیل کر رہے ہیں لور ان کے confidence لیول میں میں پتہ نہیں what is going to happen please it's a request start appreciating your students for the efforts they do appreciate progress کو appreciate کیجئے ان کو بولیے کہ بیٹے تم نے اتنی محنت کی کوئی بات نہیں ہو پایا اگلے بار دیکھ لیں گے اگر تمہیں اس میں انٹرس نہیں کچھ اور دیکھ لیں گے سیمیلرلی یہ ساری ایجسٹمنٹ جب سٹو ٹیچرز کر رہے ہیں پیرنٹس کریں گے انشاءاللہ سکول کے ادارے کریں گے ساتھی ساتھ بچوں پہ اپنی ایک ذمہ داری بنتی ہے کی لائف کو سیریوس لے کر چلے ڈونٹ گیٹ انفلوینس بائی سوشل میڈیا انفلوینس اپنے آپ کو وہ character میں جس نے فیلم میں اس سٹپ لے لیں گے تو یہ ایک میسیج بچوں کے لیے بھی ہے بچوں کے لیے بھی ہے آپ تمام لوگ اس ویڈیو کو اتنا پروپر اتنا ہے وہ دیکھ کریں پیرنٹس کمیونیٹی میں بچوں کے ساتھ شیر کریں اور دیکھیں کہ آپ پریشوری سٹوڈنٹس اور سٹوڈنٹس آپ بچوں 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 کے لیے اتنا لائف لائف بچوں کوئی ایسا کام مت کریں ضرور کچھ نہ کچھ اگر کوئی چیز برک اوٹ نہیں ہوتی ہے ضرور پلان بھی ہوتا ہے اور اللہ کا بہترین پلان ہوتا ہے اپنے لیے تو ہم مایوس نہیں ہوں گے بہت بہت زیادہ ریکویسٹ ہے تمام سکول کالیج کے اداروں کو کہ آپ اپنے ریزلٹس کو ہائلائٹ کر کے ایڈمیشن کے لیے ہو یا کچھ بھی ریزن ہو آپ جب ہائلائٹ کرتے ہیں تو ایک نظر ان پہ بھی دالیے کہ جن بچوں جو بچے کامیاب نہیں ہوئے ان کے لیے بھی گلوبل میسیجز دیجئے آپ اپنے سکول کے اداروں کے پروگرس کے ریزلٹس شیئر کریے یہ میں بار 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 بول رہی ہوں اور تمام لوگوں کو بول رہی ہوں ورنہ ہم بہت بڑے نقصان میں ہیں کیونکہ اگر ہمارا یوت ایسا ہو گیا تو اپنے آپ کو لور سیلف ایسٹیم لور کانفیڈنس حد تک کی سوسائیڈل ایٹرم تک چلے گئے اس کے ذمہ دار ہم ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہیں میں ہوں ایسی پیرنٹ ایسی 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 موسیقی